جب خدا قبول کر لے آقا جی قبول کر لے ایک سکن میں کیا 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 ہو گیا تم وہ کوئی کہے ہزار بلی کھا کے چلی گرگ ظالم تم اس چیز کی پروائی مت کرو تم یہ سوچو وہ جو کچھ بھی ہوں میں چاہتا ہوں مجھے قبول کرنے بس مجھ پہ کرم کریں مجھ سے درگزر کریں چشم پوشی کریں وہ قبول کرتا ہوں لوگوں سے کیا جو لوگوں کا سوچتا ہے تو دونوں جہان سے جاتا ہے حرب میں کہتے ہیں مو سے نیرات نہیں کسی کی زبان سے مخلوق سے نہیں بڑھ سکتا من راقبا نا سماتا ہم من عربی میں مثال ہے جو لوگوں کا خیال کرے پھر وہ غم میں ہی رہتا ہے خوشی میں نہیں رہتا اور غم میں ہی وہ مرتا ہے آپ خدا سوی کو راضی کریں ان چیزوں کو نہ سوچیں کوئی کوئی سوچوئے کھا کے بلی حج کو چلی اس کو نہیں سنی جائے گی یا کوئی کیا بڑا بزرگ ہو گیا اس سے تکبر آگیا کہ بزرگ کیا بس خدا نے رحم کر دی نہ بزرگ ہیں نہ بدماش ہیں بس اس کی تقدیر کے نیچے ہیں اس کے رحم کرم پہ اپنا معاملہ ہے کہ اللہ ہم سب پر رحم کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی توفیق دے اگر وہ توفیق آپ کو ہوگیا آپ کے لئے ساری منزلیں آسان ہیں یہ آسان تب ہوں گی آپ کو جس چیز کی توفیق ہو یہ اچھی ہے باقی کی توفیق نہیں ہے آپ تھوڑی چیز کو نہ چھوڑنے پر زیادہ ہو جائے گی لوگ کیا کہیں گے اس کو کبھی کیا نہ کیا تو کہاں سے توفیق ہو گی لوگوں کو نہیں سوچنا تم نماز پر تکیتے ہیں نماز پر داری نہیں رکھی کوئی بات نہیں نماز پر داری نہیں کوئی بات نہیں ایک دن آئے گا محبت عشق رسول آگیا خود ہی رکھ لو ایسے لیکن آپ چلتے رہے کچھ عرصے بعد آپ کے گناہ بھی چھوڑ جائیں گے برکت سنت رسول آس سے آس سے مرض جاتی ہے علاج سے علاج انسان نہ چھوڑے ایک دم تو آدمی اچھا نہیں ہوتا تو ایسے آپ اللہ تعالی کی محبت میں لگیں گے آس سے آس سے نمازی بن جائیں گے آس سے آس سے درود والے بن جائیں گے آس سے آس سے گردان بہت کم خدا کے مقرب بن جائیں یہ تب بن گے جب آپ مخلوق کا سوچنا چھوڑ دیں کہ مجھے اچھا کہے یا برا کہے کوئی اچھا کہے تو اس سے تو بہت ہی خطرہ ہے ریاہ کاری دقل ہوگی اور کوئی برا کہے اس میں خطرہ کم ہے تمہاری ریاہ ختم ہو جائے گی تمہیں تکبر نہیں آیا تو ان چیزوں کو نہ سوچیں پھر تو تمہاری گاری انشاءاللہ سو فی صدی نکل جائے گی کہ تم خدا رسول کے در کو چمڑ گئے ہو کسی کا سوچتے نہیں ہو کوئی اچھا کہے برا گئے صرف تم لا پروا تم یہی سوچتے خدا کسی طرح اس گناہگار کو قبول کر اس پر راضی ہو جائے تمہارا بیڑا تر جائے گا انشاءاللہ